بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے ارشاد فرمایا جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مسئیبت میں صبر کر کے اللہ تعالی کی طرف سے مدد کا منتظر رہے ہیں عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا روزی وہ چیز ہے جو اس کو تلاش نہ بھی کرے اس کو بھی پہنچ جاتی ہے ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مسئیبت میں صبر اور نعمت پر شکر گزار رہے ہیں اللہ تعالی کی عبادت میں مسکول ہونا بڑی مفید تجارت ہے اور اس کی رحمت کا طلبگاہ رہنا اعلیٰ درجہ کی کامیابی ہے انسان واحد ایسی بخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے جن جسموں پر خویشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی ازاد نہیں ہو سکتے ایمان اور حیاء دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے زیادہ مزاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے ارشاد فرمایا پانچ قسم کے لوگ دنیا میں زریل و خوار ہوتے ہیں نمبر ایک وہ شخص جو ایسے دو آدمیوں کے درمیان جاگو سے جنہوں نے اسے اپنے کام شریع کی نہیں کیا یعنی کوئی آدمی یا تو دنیا کی بات کرے ہیں یا دین کی بات کرے ہیں یعنی دو آدمی جو کھڑے ہیں ان میں اگر تیسرا آدمی بغیر ان کی اجازت کے شامل ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی خفیہ مشورہ کرے ہیں کوئی نیکی کا کام کرنے کا آپس میں مشورہ کرے ہیں اور یہ درمیان میں ایسے جا کے گھج جائے ایسا آدمی جو ہے نا وہ زلیل و رسوائی ہوتا ہے جب کسی نے اس کو بلائی نہیں تو خواہ مخواہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا اس کو زلیل و رسوائی کرتا ہے نمبر دو وہ شخص جو کسی کے گھر میں جا کرے اس پر حکومت کرے اور اپنی بڑائی کا دھم بڑے یعنی کسی کے گھر بیٹھا ہے اسی کے گھر سے کھاتا ہے لیکن حکمرانی کر رہا ہے وہاں پر حکمرانی بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ میرے بغیر تمہارا کام نہیں چل سکتا حالانہ کے اپنے گھر میں چونٹی بھی شیر ہوتی ہے تو ایسا آدمی جو کسی کے گھر میں جا کر حکومت کرنا چاہتا ہے حکمرانی کرتا ہے تو حضرت علین فرمایا وہ اسی قابل ہے اسی لائق ہے کہ زلیل و رسوائی ہو کیونکہ ایک نہ ایک دن اسے ضرور زلیل و رسوائی ہونا ہے نمبر دی وہ شخص جو کسی دعوت میں بن بلائے چلا جائے یعنی آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں گروپ بنے ہوئے ہیں کہ جہاں کوئی دعوت ہے کسی شادی حال میں کبھی برات والوں کی طرف سے براتی بن کر کبھی دھلھن والوں کی طرف سے ولیمے کے اندر جا کر شریک ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں نا ان کی مثال چور سے دی گئی ہے کہ جو بن بلائے مہمان ہوں اور بغیر اجازت کے کھانا کھا کر آ جائیں تو فرمایا ایسا آدمی چور ہے نمبر چاہ وہ شخص جو ایسے لوگوں کے سامنے باتیں کریں جو اس کی طرف دھیان ہی نہیں کر رہے ہیں یعنی لوگ اپنی باتوں کے اندر مصروف ہیں اپنے اپنے کام کے اندر مصروف ہیں اور وہ جا کر ان کو تلقین کر رہا ہے یعنی ان کے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے جو نہیں کرنے والی حالانہ کے وہ اس کی باتیں سون ہی نہیں رہے تو ایسا آدمی جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوگا جسے وہ آدمی جو دعوت میں بین بلائے چلا جائے وہ آدمی ایک لین پکڑا جائے گا اور وہ ذلیل اور رسوا ہوگا اسی طرح یہ آدمی بھی جو لوگوں کے سامنے ہر وقت باتیں کر رہا ہے اس کے طرف دھیان ہی نہیں دیتے تو کہیں نہ کہیں اس کو ذلیل اور رسوا کریں گے اس کی بیزتی کر دیں گے نمبر پانچ جو شک ایسی مجلسوں میں جا بیٹھے جن کے وہ لائک ہی نہیں جہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں انسان جا کر ان میں بیٹھ جائے بڑے بڑے نیک اور متقی لوگ بیٹھے ہوں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں یا بڑے بڑے امیر قبیر قسم کے لوگ بیٹھے ہوں اور ایک غریب جا کر اس میں بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ چونہ کے وہ اس لائک ہی نہیں تھا اسے اس مجلس میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا اس لئے بہتری اسی کے اندر ہے کہ انسان ایسی مجلسوں میں نہ جائے جس کے وہ لائک اور قابل نہ ہو ایسا انسان کہ وہاں پر اس کی بیٹھتی کر کے مجلس سے اٹھا دیا جائے وہاں سے نکال دیا جائے تو یہ پانچ قسم کے آدمی جو ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ظلیل و رسوہ ہونے کے لائک ہیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے دور رہنے کی تفیق عطا فرمائے امید کرتا ہوں دوستو آج کی بڑا آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کرنا مت بھولئے گا شکریہ